دیکھیں سر جی ایسا ہی ہوتا ہے کبھی ہم چودہ مہینے میں گھر چلے گئے کبھی ہم اٹھارہ مہینوں میں گھر چلے گئے کبھی ہم بیس مہینوں میں گھر چلے گئے فرس ٹائم اپونٹ جو ہے وہ وائلڈ ہے غیر پارلیمانی زبان استعمال کر رہا ہے غیر زمدارانہ جملے استعمال کر رہا ہے لیکن ہمیں ڈر نہیں ہے کہ خدا نہ خاص تھا کہ اس جمہوری اور منتخب حکومت کے لیے کوئی کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اور باقی تحریکیں انہوں نے خود اپنی خراب کی ہیں ہم نے تو خراب نہیں کی ہوئی وہ خود پہلے کہہ رہے تھے ہم نے الیکشن نہیں لڑنا الیکشن بھی لڑا وہ خود کہہ رہے تھے ہم نے سینٹ میں نہیں آنا وہ سینٹ میں بھی آئے وہ خود کہہ رہے تھے ہم لانگ مارچ کریں گے وہ خود نہیں آئے اب آگے رمضان اور عید ہے یہ چھ مہینے آٹھ مہینے جو انہوں نے کمپین چلائی وہ تو لوگ بھول بلا جاتے ایک نئے سرے سے انہوں نے کمپین چلانی ہے ہمارے خلاف انشاءاللہ عمران خان اس میں جیتے گا اور ان کو کامیابی نہیں ہوگی دیکھیں باتیں تو آپ کا پہلا حصہ بلکل درست ہے میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ حکمرانوں کو آگے بڑھ کر معاملات کو صلح صفائی کی طرف لے جانے چاہیے لیکن دوسری طرف بھی آگ برابر کی لگی ہوئی ہے اور ایک دس رکنی کمیٹی بنائی ہے پرائیم منسٹر صاحب نے مجھے بھی اس میں رکھا ہوا ہے پولٹیکل کمیٹی بنائی ہے جس کا یہ کام ہے کہ ان کے ساتھ باتشیت کرے ریفارمز لائے الیکشن ریفارم لائے پولیس ریفارم لائے نیپ ریفارم لائے کوئی دس ٹارگٹ انہوں نے دی ہیں لیکن ابھی کمیٹی بنی نہیں رہی بنی رہی تھی تو اپوزیشن کی طرف سے طرقہ سا جواب آ گیا کہ ہمیں تو یہ الیکشن کی مشینیں ہمیں قبول نہیں ہیں لیکن دیر بدیر یا سویر بدشام باتشیت آگے بڑھے گی میں تو آگے سے حالات کو نارمل دیکھ رہا ہوں کیونکہ اب ہمارے سے لڑائی کی بجائے ان کی آپس میں لڑائی کافی سنجیدہ دکھائی دے رہی ہے اور سیریس دکھائی دے رہی ہے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کس نتیجے تک جاتی ہے اگلے پندرہ دن روزوں تک روزوں کے بعد تو پھر پاکستان میں کول ہو جاتا ہے پھر عید کے بعد پتہ لگے گا لیکن یہ دس پندرہ دن میں پتہ لگ جائے گا کہ یہ ان کی اپنی صورتحال کہاں کھڑی ہوتی ہے دیکھیں نیب کے کیسز تو ان کے پر وہ اب کے نہیں ہیں پرانے کیسز ہیں اور اگر بلاوے کی تاریخ چھبیس ہو جاتی ہے تو اسے پولٹیکل نہیں لینا چاہیے اور کوٹ جانا جو ہے یہ کوئی سیاستدان کی شان میں فرق نہیں ڈالتا ہم تو ایک آوارہ کلاشن گوفوں میں سات ست سال قید ہو گئے جی بھٹو جیسا آدمی نے کبھی کال نہیں دی اور اگر کوئی نتیجہ خدا نہ خاص تھا برا ہو گیا تو مقدمات کی نویت کچھ بھی ہو سکتی ہے یہ غلط کھیل رہے ہیں عدالتوں پر کال دینا تو دنیا میں کسی محذب قوم اور معاشرے میں یہ اچھی بات نہیں سمجھی جاتی کہ آؤ میں عدالت میں جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں آپ سارے وہاں پہنچے اس طرح تو نہیں ہوتا آپ کا وکیل ہوگا آپ کے کیس ہوں گے آپ کے آرگومنٹس ہوں گے یہ آپ کی پیشی ہوگی لیکن اب یہ کرنا کہ عدالت کو ہی ڈرانا کہ ہم عدالت کو اٹھا کے لے جائیں گے کل کوئی بندہ خودکش کہہ کہ جناب اہلی میں دہشت گردی کو اور عدالت کو ہی اڑا دوں گا بم سے پھر کیا ہے پھر اس ملک میں انارکی پھیلے گی اس ملک میں ادم استحقام آئے گا اور اس ملک میں سب سے زیادہ نقصان انہی لوگوں کو ہوگا جن کے کیسز چل رہے ہیں یہ میں پھر دھراتا ہوں میں ایک بار پھر دھراتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی برا واقعہ ہو گیا تو سب سے زیادہ نقصان بھی انہی کو پہنچے گا جو لوگوں کو کال دے رہے ہیں دیکھیں میں پولٹیکل کیس لڑنے نہیں آیا آپ کے پروگرام میں میں آپ کے پروگرام میں پولٹیکل بات کرنے آیا ہوں اور اعتصاب کو میں نہیں دیکھ رہا میں انٹیریئر کو دیکھ رہا ہوں اور اعتصاب کے عمل کو عدالت دیکھے گی اور ہماری طرف سے جو ہے شیزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ انویسٹیگیشن کو دیکھتے ہیں میں اس کو نہیں دیکھ رہا آپ بھی یہی پہ ہیں اور پرسوں چھبیس سر جی پرسوں چھبیس تاریخ ہے آج ٹی وی پر تو لاکھوں کی تعداد میں پروگرام لوگ سن سکتے ہیں پاکستان میں کوئی اتنا اب لیڈر نہیں رہا جس کو لاکھوں کی تعداد میں لوگ سننے آئے کوئی لیڈر نہیں اور یہ پندرہ بیس تیس یا چالیس ہزار کا مجمع یہ بھی بے وقوفی کی دلیل ہے جب میڈیا آپ کو اتنی کورج دیتا ہے اس کے باوجود رسک لینا آپ جو کچھ بیس تاریخ کو کرنے جا رہی ہیں میری بات دو دن پہلے میں انٹرویو دے رہا ہے یہ آپ کی سیاست کے لیے رسک ہے اور کسی کے لیے رسک نہیں ہے حکومتیں عدالتوں پر مظاہروں سے حملوں سے یا طاقت کے اظہار سے نہیں جایا کرتی لانگ مارچ تو کرنے کی آپ پوزیشن میں نہیں اور ایک عدالت کے کمرے پہ وہ لاہور کے باہر آپ جا کے چڑھائی کر دیں اور یہ کہیں کہ آپ نے بڑا شمشمہ لگا دیا آپ غلط کھیر رہی ہیں محترمہ صاحبہ آپ غلط کھیر رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ آپ کی سیاست جو ہے پہلے آپ کی سیاست نے اس پارٹی کو اور آپ کے والد کو کافی نقصان پچانے ہی گیا ہے شاید اب اس سے بھی بڑا نقصان پچانے جا رہے ہیں دیکھیں یہ صوبائی مسئلہ ہے صرف نیب نے ہم سے رینجرز مانگے ہیں یہ سیکنڈ لین ہوتی ہے سیکیورٹی کی وہ ہم ان کو دیں گے یہ ہم نے میں نے آج ادائد کیا ہے سیکٹری انڈسٹریز کو سیکٹری سوری انٹیریر کو نظمت خوکر صاحب کو کہ ان کا لیٹر مصول ہو گیا ہے سو نیب نے ہم سے رینجرز مانگی ہے اور کسی نے ابھی ہم سے رینجرز نہیں مانگی اور ہم سے آئے روز لوگ رینجرز مانگتے رہتے ہیں کوئی مسئلہ مسائل ہو تو وہ ادارہ رینجرز مانگتا ہے نیب آتھرائز ہے رینجرز مانگنے کے لیے اس نے اپنے ادارے اور دفتر کے لیے رینجرز مانگی ہے میں نے ہدایت دی ہے کہ ان کو رینجرز دی جائیں گزارش یہ ہے یہ میڈیا میڈیا کھیلنے جا رہے ہیں یہ اپنے آپ کو امتحان میں ڈال رہے ہیں یہ غیر سنجیدہ اور بچکانہ فیصلے ہیں کسی بھی نقصان کے ذمہ دار یہ لوگ خود ہوں گے کیونکہ انہوں نے کہا ہے یہ سارا کچھ دیکھیں جو لوگ پرانے مجھے بھی آپ پرانے لوگوں میں شامل کر لیں آپ ایل مجھے مار کی سیاست نہیں ہونی چاہیے آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ کو میڈیا مل رہا ہے آپ ملاقات کر رہے ہیں آپ کو میڈیا مل رہا ہے آپ جلسہ کر رہے ہیں آپ کو میڈیا مل رہا ہے آپ کسی جگہ چڑھائی کرنے جا رہے ہیں جو میڈیا ملتا ہے بعد میں وہ بتاتا ہے کہ یہ ڈالے میں یہ دیکھیں یہ پتھروں کے تھیلے پڑے ہوئے ہیں یہ بھی میڈیا بتاتا ہے یہ نہیں کہ وہ پتھروں کے تھیلے نہیں بتاتا اور یقین ہے اگر آپ کا کوئی منصوبہ ہے تو میں بی فور ٹائم دو دن پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ سیاسی طور پر خسارے میں رہ گئے دیکھیں جو کچھ شاہد خاکان اباسی یا اس کے ساتھ ہوا بہت برا ہوا جوتی مارنا سیاہی پھیکنا بلاخر اس تشدد کی سیاست سے نون لیگ کو نقصان ہو گا اور اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں ایسی سیاست کی حمایت کرنا اور ایسی سیاست کی اول تو شاید خاکان کو اس جگہ اسمبلی کے باہر پریس کانفرنس ہی نہیں کرنی چاہیے جگہ کہیں اور تھی وہاں ہم نے سیکیورٹی کا انتظام کیا تھا انہوں نے ہٹ کر سیاست پریس کانفرنس کی لیکن اس کے باوجود جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا میں ایز اینٹیریئن منسٹر کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کا سیریس نوٹس لیا لیکن جو کچھ آپ چھبیس کو کرنے جا رہے ہیں جو آپ ٹیمپو بنا رہے ہیں ایک تو اتنا آپ کا ٹیمپو نہیں ہونا لگا جتنی غلط فہمی میں آپ کا شکار ہے کیونکہ ہر روز آدمی جب ٹی وی پہ ایک صورتحال دیکھ لیتا ہے تو اس کی ذنی قیفیت جو ہوتی ہے اس کو سمجھ ہے کہ بھی کیا ہو رہا اور کیا نہیں ہو رہا سو میں نے ابھی آپ کے پروگرام شروع ہونے سے پہلے وہ ڈاک نکالی ڈاک میں انٹیریئر سیکٹری کو ہدایت کی ہے کہ آپ نیپ آفس کی سیکیورٹی کے لیے یہ سیکنڈ لائن ہوتی ہے یہ فرسٹ لائن نہیں ہوتی فرسٹ لائن پولیس ہی ہوتی ہے سو نیپ کے ایڈیشنل ڈریکٹر یا جو کچھ بھی افسر وہ تھے لاہور کی درخواست پر ہم نے ان کو رینجر دینے کا فیصلہ کیا ہے اور یہ آرڈر کر دیئے میں نے یہ تو میں اتنے اچھے سوال کرتے کرتے آپ نے عجیب ہی سوال کر دیا پیپلز پارٹی تو کل کہہ رہی ہے کہ لاہور کا ایک خاندان ہے جس کے خون میں سیلیکٹڈ ہے یہ میں نے کل خود سنے اور لاہور میں ایک ہی خاندان ہے سیاسی کوئی دوسرا سیاسی خاندان نہیں ہے اس وقت اور آپ جو سوال کر رہے ہیں اس کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں مجھے گیرہ پارٹیوں کے نام بتا دے آپ گیرہ پارٹیوں کے نام بتا دے اچھا تلو دس کے بتا دے دس کے بتا دے آپ سر پارٹیاں دو ہیں پارٹیاں تین ہیں ڈھائی پارٹی ہیں فضل الرحمان کیا دی اور نون اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پیپلز پارٹی نے چار طریق تک اپنے آپ کو ریزرو میں لے گئے ہیں کہ چار مارچ کو انہوں نے کہا ہے کہ اپریل کو انہوں نے فیصلہ کرنے سو چار اپریل تک تو ان پہ کوئی چیز نہیں آ رہی سو اب جو کچھ کرنا ہے نون اور فضل الرحمان صاحب نے کرنا ہے اور اگر فضل الرحمان صاحب نے دینی مدرسوں کو استعمال کیا تو ان کی سیاست اور خراب ہوگی پنجاب کی سیاست میں کیونکہ دینی مدرسے آگے ہی آپ کو پتا ہے جس ہمت اور ثابت قدمی سے کالا کالا رسول اللہ کو علم کو اٹھائے پھر رہے ہیں ساری دنیا کی طاقتیں جو ہیں ان کو دیکھ رہی ہے اگر وہ کوئی ایسی ایسی چیز میں شریک ہوتی ہیں جو لا قانونیت کا باعث بنتا ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ فضل الرحمان جو ہیں کوئی دین کی خدمت نہیں کریں گے یہ اسلام کی بجائے اسلام آباد کے لئے مسئلے پیدا کر دیں گے دیکھیں ابھی کل پر سو مالا کنڈ میں پرائیم میسٹر نے دونوں کو رگڑا دیا ہے آصف زرداری کو بھی اور نواز شریف کو بھی ہم نے تو اس کو فالو کر دیا ہم نے تو عمران خان کی لائن کو لے کے چلنا ہے اور خود آصف زرداری بڑا سمارٹ آدمی ہے وہ تاج چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیلتا ہے وہ دیکھیں نا یہ ساری چیزوں سے کہاں سے وہ شروع ہوا پاکستان کا ایک وحد سیاستدان ہے جس نے ساری اپنی تاج خود لگائی ہے شادی سے لے کے اور بے نظیر کی شہادت کے بعد سیاست تک اور آج تک وہ ساری اپنی سیاست خود کھیل رہے اور سب کو کھلوا رہا ہے یہ اپوزیشن آلہ اور سب اس کی ٹو پہ کھیل رہے ہیں دیکھیں سیاسی حالات تو یہ ہیں کہ ہمیں باتشیت کی ابتدا کرنی چاہیے لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ کرپشن کے معاملے میں کسی سے باتشیت کرنے کے لیے تیار نہیں وہ کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں اب یہ ایک پولیٹیکل کمیٹی بنائی ہے پولیٹیکل کمیٹی کی ابھی تک کسی اپوزیشن کی پارٹی سے کوئی باتشیت نہیں ہوئی عمران خان صاحب کرونا میں چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے ان کی اہلیہ کو صحت دے سو اب جو حالات ہیں وہ اس پارٹی نے کسی کے ساتھ میٹنگ کرنی ہے تو ظاہر ہے اب ہفتہ دس دن تو لگے گا اس میں اور باتشیت آگے بڑھنی چاہیے میں تو اس بات کا ہمی ہوں کہ باتشیت بڑھنی چاہیے دیکھیں پیپلز پارٹی میں تو یہ بات ہے وہ لڑائی کو اس حد تک نہیں لے کر جائیں گے کہ باتشیت کے سارے دروازے بند ہو جائیں پیپلز پارٹی میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جمہوریت انتقام ہے ان کا نار ہے اور جمہوریت تو پھر اسمبلی کے اندر ہی انتقام ہو سکتا ہے باہر چوک میں تو نہیں ڈی چوک میں تو نہیں ہو سکتا اور اگر انہوں نے لانگ مارچ سے اجتناب بڑھتا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کی بڑھتا ہوگا اتنے بچے چوچے تو نہیں ہیں انہوں نے سوچ سمجھ کے بڑھتا کیونکہ ان کی اپنی ایک پوری سلطنت ہے سندھ کی پوری حکومت ہے جس کے لانچنگ پیڈ ہے ان کا جس پہ وہ ساری سیاست کر رہے ہیں جب تک آصف زرداری قائم ہے دیکھیں اب دو گروپ ہیں مریم نواز شریف کو پریزنٹ کر رہی ہیں اور شباز شریف خاموشی سے اپنی سیاست کے لیے سوچ و بچار کر رہے ہیں سو اگر آپ یہ کہیں کہ بلاول کا فیصلہ چل رہا ہے یا مریم کا فیصلہ چل رہا ہے تو میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں دیکھیں حمزہ کو نواز شریف صاحب نے لندن سے کہا تو ہے اور شباز شریف صاحب کا ابھی کیس ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن سیاست میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ عید کے بعد جو ہے وہ شروع ہوگی کچھ دنوں کے لیے لیکن عمران خان کو وہ ہیوی ویٹ ہے سیاست میں ان سے نہیں مار کھا رہا جو ان کی سیاست ہے کہ چڑھائی کر دو نہب کے دفتر میں میرے ساتھ آؤ کیونکہ میں کسٹنطنیہ جا رہے ہیں ہم فتح کرنے کے لیے ہم دوارکہ کا کھلا فتح کرنے یہ کیس کی تاریخ پہ جا رہے ہو بھٹو کیس کی تاریخ پہ گیا فانسی لگ گیا وہ کال دیتا تو لوگ عدالت اٹھا کے لے جاتے ہیں آپ کے کہنے پہ کوئی عدالت اٹھا کے کہیں نہیں لے کے جا رہا ہے اور چھبیس کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے گی دیکھیں ایک سو چھبیس دن جو ہمارے میری سیاسی زندگی میں میں نے کوئی ناغہ نہیں کیا بڑا مشکل کام تھا اور ہمیں نہیں رہنا چاہیے تھا اور میں نے اللہ اللہ کا آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا جملہ میں استعمال کروں کہ میں نے کس طرح محسوس کیا کہ ایک سو چھبیس دن میں جب دھرنا ختم ہوا یہ دھرنا کوئی معمولی سیاست نہیں ہے جی پیسوں کے تباہی اور بربادی کے ساتھ ساتھ یہ بہت مشکل کام ہے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ میں نے بیٹھ کے کیا اور بعد میں نتیجہ بھی اس کا کچھ نہیں نکلا ان سے بھی کچھ نہیں ہونے جا رہا میڈیا کھیل رہے ہیں جی آپ میڈیا کے انکر اتنے زیادہ چالیس چینل ہیں صبح سے شام تک کوئی کام ہی نہیں ہے سو ان کی مفت کی پروجیکشن ہو رہی ہے اچھی یا بری سو اس کا یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں باقی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کچھ نکلنے جا رہا ہے اپوزیشن کو کچھ نہیں مل رہا آپ مجھ سے عدالت کا فیصلہ لینا چاہتے ہیں اچھے انکر ہیں آپ کے بھی مجھے ملوث صبح عدالت بلا لے آپ نے تو کہنا میں نے تو سوال کیا تھا صرف ایک کیس عدالت میں لگا دیکھیں ایک کیس لگا ہوا ہے عدالت میں آج کل دیکھیں وزیروں کو بھی بلا رہی ہیں عدالتیں حد کے عزت میں سو آپ مجھے چاہتے ہیں کہ میں بھی حد کے عزت میں عمر کے اس حصے میں پیش ہوں تو یہ تو میرے ساتھ آپ نائنصافی کا کروشل نہیں کہا لسن 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 کروشل آپ کی اسطلعہ ہے میں نے کہا کہ عید کے بعد سیاست شروع ہو سکتی ہے لیکن اس میں عمران خان سرخرو ہو کے نکلے گا یہ کروشل کا لفظ آپ نے اپنے پاس سے لگا رہے ہیں اس کی آنسٹی اس نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ڈیفیسٹ کو بہتر کیا اس نے ہر وہ مشکل کام کیا جو ان چوروں ڈاکوں اور لٹیروں کی وجہ سے قوم کے خزانے پہ بوجھ پڑا اس نے اپنے اوپر لے کے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی اور وہ انشاءاللہ تعالی اس سال ڈیٹھ سال میں کیونکہ پانچمہ سال تو الیکشن کمپین شروع ہو جاتی ہے ایک ڈیٹھ سال کا جو عرصہ رہ گیا ہے اس میں انشاءاللہ تعالی اس مہنگائی اور بیروزگاری کے بھی بہتر نتائج نکلیں گے گزارش یہ ہے کہ اس نے کیبنٹ میں بھی کہا ہے عمران خان نے کور کمیٹی میں بھی کہا ہے عمران خان نے ترجمانوں کو بھی کہا ہے پولٹیکل کمیٹی میں بھی کہا ہے کہ بھئی اب ان مسئلوں کو حل کرو ہمارے پاس وقت تھوڑا ہے اور واقعی وقت تھوڑا ہے ایک ڈیٹھ سال کوئی عرصہ نہیں ہوتا یہ میں نے قومی سملی میں کہا ہے کہ اقتدار میں دن کا پتہ ہی نہیں چلتا کیسے ختم ہو جاتا ہے یہ تو اپوزیشن میں ہوتا ہے بندہ تو دن ہی نہیں ختم ہوتا نہ رات ختم ہوتی ہے نہ دن ختم ہوتا ہے حکومت میں تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ کس طرح پانچ سال پورے ہو گئے ہیں اب ساڑھے تین سال تین سال ہمارے ہونے کو ہیں اور سوہ سال کے بعد تو کینڈیڈیٹ مدان میں ہو گئے جی سو ہمیں اسی سال ڈیٹھ سال میں جو عمران خان نے کہا ہے کہ اس کی بہتر پرفارمس کرنی ہے تو اس کو کرنا ہے آنے چاہیے جی بڑے اچھے اچھے لوجوان ہے پی ٹی آئی میں اور ان کو اکامڈیٹ ہونا چاہیے کیونکہ اتنا ٹائم بھی ہونا چاہیے کہ وہ ڈیلیور کر سکیں اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے کہ اچھے چہرے جو ہیں وہ بھی مطارف ہوں نئے چہرے پی ٹی آئی کے پاس کافی لوگ ہیں سو ان کو بھی موقع ملے اپنی پرفارمس بتانے دیکھیں میسیو ری فارمز جو ہیں تحریک انصاف کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس نے پولیٹیکل پارٹی پولیٹیکل ٹیم بنا دی ہے اب اس کو چار پانچ چھے دن ہوئے ہیں اب اس کا فرض ہے کہ وہ اس کو آگے لے کے چلیں اور بہتری کا نتیجہ دے اور عمران خان کا جو آئیڈیا اس کو آگے لے کے چلے اور انشاءاللہ امید ہے بہتری ہو جائے گی دیکھیں اپنے وزن سے تو جاتے نہیں ہمارا لیڈر سمارڈ ہے ہاں جی اور سپورٹسمن ہے اور ان کے وزن سے ہماری صحت پر فرق نہیں بڑھتا باقی وہ دباؤ میں ہمیں رکھ رہے ہیں رکھنا اپوزیشن کا کام ہے اور ہمیں بہتر پراغرس شو کرنی چاہیے ایک ہمارا ایشو ہے مہنگائی اس میں ہمیں ایک سال ڈیٹھ سال میں ہم نے ڈن ڈالنا اور اس کو کنٹرول کرنا ہے باقی ایشوز میرا خیال ہے کافی بہتر کنڈیشن میں ایک مہنگائی کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے میں خود ایز انٹیریر منسٹر اطراف کروں دیکھیں گزارش یہ ہے میں نے خط و کتابت لکھا ہے دیکھیں میرے ساتھ اب میری پندرمی وزارت ہے کوئی چالیس پچاس لوگ رہے ہیں میرے ساتھ کسی نے برا نہیں کیا نہ میں نے کسی بیروکریٹ کے ساتھ برا کیا اور ہر ایک کا اگر کہیں بات ہوئی تو میں نے لیٹر لکھا ہے اور اب یہ کہنا دیکھیں لیکن الیکشن کمیشن نے بھی بڑا سخت اور میں سمجھتا ہوں انتہا پسندی کا لیٹر لکھا ہے وہ نہیں لکھنا چاہیے تھا اور میں نے راجہ صاحب کے اس کا پیغام بھی بجھوائیا کہ یہ غیر ذمہ دارانہ جو ہے وہ ہو رہا ہے اور اس کو آپ بہتر طور پر یہ بیان جو الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا تھا نہیں آنا چاہیے تھا میں وزیر ہوں اب آپ سمجھیں کہ جو شفقت محمود نے بیان دیا ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اب میں اس لیٹر کے ساتھ تو نہیں کھڑا جو انہوں نے مضمت کی جو انہوں نے حکومت کے ساتھ اچھی بات ہے دیکھیں جو شفقت محمود کا اس سے کہنا میں عظمی طور پر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں جو گورنمنٹ کا سٹینڈ ہے الیکشن کمیشن کے بارے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں دیکھیں اب آپ ایسے سوال نہیں مجھ سے پوچھ سکتے نا کہ جس سے میں ساری الیکشن کمیشن کی مشینری جب میں آپ کو ایک لائن میں تھیم بتا رہا ہوں کہ میں حکومت کے ساتھ ہوں اس اشیو پہ تو آپ کے سوال کا مقصد تو حل ہو جاتا ہے اب ویسی مجھے گھیر رہے ہیں آپ ادھر ادھر سے دیکھیں عوام کوئی کرنا ہے حکومت تو کہا کہا کہ تھگی اب حکومت تو میڈیا ہی ہے نا کروڑوں اربع روپے کے اشتہار دے رہے ہیں کہ خدا کے لئے ماسک پہنو ہاتھ صاف کرو ٹائم سے دکانیں بند کرو ہفتے میں دو دن چھٹی کرو اجتماع نہ کرو نہیں مان رہے لوگ جی لوگ نہیں مان رہے کیا کریں موت سے بھی نہیں ڈر رہے نہیں ڈر رہے موت سے بھی لوگ کیا کریں بتائیں دفعہ ایک سو چورتالیس لگایا ہے اب ایک سو اٹھاسی کے تحت یہاں لاتھی ان کو لوگوں کو پکڑیں گے دکان داروں آپ سارے کیمرہ لے کے پہنچ جائیں گے جناب علی کہ بلو ایریہ کو اندر کر دیا اور لاتھی چارج کر دیا کیا کریں بتائیں کوئی کچھ بس میں نہیں ہے لوگ نہیں سن رہے بات دیکھیں جی وہاں بھی حالات جو ہے ہم لیبر چاہتے ہیں کہ ہماری لیبر جائے قطر اور کوئیت انشاءاللہ آپ اچھی خبر سنیں گے وہاں بھی اجار تھا جی ٹکٹ لی ہے ائر لائن کی تو کوویڈ ٹیسٹ ہوا ہے ائرپورٹ پر اترے ہیں تو ٹیسٹ ہوا ہے پی ایم سے ملنے اور امیر سے ملنے گئے تو ٹیسٹ ہوا پھر میں اسی دن واپس آ گیا کیونکہ مجھے کسی نے کہا کہ رات رہیں گے آپ تو کل واپس جائیں گے تو پھر ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ ہی میں ڈر گیا کہ چار دفعہ ٹیسٹ ہو جائے ایک دن میں تو بندہ کیا کرے گا وہاں پہ میں نے کہا میں رات کوئی میرا کام ہو گیا ملاقات ہو گی اور لیٹر میں نے ڈیلیور کر دیا اور میں واپس آگیا ملاقات ہو گیا